بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویویورز ویلکم تو ایزی ٹو کوک آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ لیے ایک اور نئی ریسپی جو بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے بہت زیادہ سانی سے بنتی ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے تیار ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں ضرور ہے آج ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں چرغہ چرغہ کی یہ ریسپی ہے اگر آپ چاہیں تو فل چکن لے سکتے ہیں اور کمی کٹ لگوا کر اس میں یہ مسالہ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹکے کی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں ٹکا جہاں خوشکوتا ہے یہ ہمارا تھوڑا مسالے والا گریوی والا بنے گا چکن کے پیسے لے لیے ہیں ٹکے کے لیک پیس لے لیے ہیں چیز کا لے لیے تقریباً ایک کلو چکن ہے میرے پاس دہی لیے ہیں ساتھا کلو لسانڈرک کا پیسٹ لیا ہے اور مسالوں میں بہت تھوڑے سی چیزیں جائیں گی کالی مرچے ایک چمچ لال سابود گول والی مرچے آٹھ ادر زیرہ ایک بڑا چمچپ ٹھیک ہے یہ سب میں ابھی تبے پہ جو ہے اس کو اچھے سے بھون لوں گی ٹھیک ہے چھڑا سکھا واسا ہو جائے گا یہ تو پھر ہم اس کو پیس لیں گے اور یہ لیا ہے میں نے چاٹ مسالہ ایک چھوٹا چمچ اور تھوڑا ایک چھوٹکی زردے کا رنگ بس ان تھوڑی سی چیزوں سے ہم آج بنانے والے ہیں چہرگے والا ٹکا ٹھیک ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ہم نے یہ توا رکھ لیا ہے اور میں مسالے کو یہ جو میں نے مسالہ نکالا ہے اسے اچھی طریقے سے سیکھ لوں گی ٹھیک ہے ون بائے ون میں ان سب چیزوں کو جو اچھی طریقے سے روست کر لوں گی یہ ہمیں بالکل کالی کالی سی نہیں کرنی بس ہلکا سا ہمیں اس کا کلر چینج کرنے ہمیں خوشپو آنے لگے گی بہت زیادہ کالا نہیں کرنا ہے میں بار بار بوری کڑک کڑکسی ہو جائیں گی تو ہمیں سے اتار لیں گے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے کڑکسی ہونے لگی ہمیں ان کو اتار لوں گی یہ اتار لیں گے اب میں اس میں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ہلکا سا روست کر لیں گے کرنے olmuş لگے ہمیں پیس کر لیں گے پیس کرنے ہوں پیس کرنے کے مالیں گے پیس کرنے کا ہمارا تیار ہو گیا ہے پاوڈر میں چڑھگی کا پاوڈر میں چڑھگی کا ہمارا سٹرپ کیا ہے ہم نے لینی ہے دہی دہی میں ہمیں ایڈ کرنے ہیں چکن کو چھوٹا باؤل میں دوسرا باؤل لے ہمیں چکن کا پیس لیک اور سینے کا میں نے لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تہی مسالے پکس نمک ملک نمک شوب نمک نمک اپنے کے بعد پہلے سے پسابہ ہو اگر آپ آپ کے بعد پہلے سے پسابہ ہو لگ کرسکتا ہے نمک بھی اٹھ کر لی جائے گا اس کی طریقے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے کٹ لگوا لیے تھے ٹکے میں تاکہ اچھے سے اندر سے جب زوجنا ہے وہ اچھے طریقے سے ملنا ہے مکس کر کے اس کو ایک کھنٹے کے لیے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے میری میویرس ایک ہنڈا ہو گئے پریمانا ہم نے اس کو میرینیٹ ہوا گئے یہ پریمانا ہمیڈا ہے بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گئی ہے اچھے خوشبو آ رہی ہے اس میں اب ہم اس کو بنائیں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک چمچ دیے بہت سیادہ آئیل کے لیے ایک چمچ میں اس میں اوائل کر لیے و سیہاںいい پڑک رم ڈی ساتھ اس کے بعد ہم ان پیسز کو اپنے پر بھونے میں رب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ملتے ہیں تو میں دائم ایک دکھتا ہے ہمیں سب اللہ میں ملتے ہیں خدا گا کریں آپ کو مسئلی رہ پیسے ہیں ملتے ہیں دکھنے ہیں دلیں گے دھگ گا جب تک ہماری چکن گل رہی ہے گھن رہی ہے تو یہ کوئیلہ بھی گرم ہو جائے گا چاเลھے چکنیا سکھ موسیعے گے یہ ٹھیکہ vaiی وجہمے ہیں کیوم جسمہ میرے کی دیگرہ خلالیں گھرکتے ہیں بعد بلدہ کھائی بھی میرے درم تو پہروخت گھرکتے ہیں اور خاصی سے کھائی میں ہم نے پیالے کے اپنے پھیلے اپنے پیالے فرقیا اپنا پر 5 مقردے کے لئے میں نے اسے ریش آؤٹ کروں گی ایک دیکھئے میرے اسے ریش آؤٹ کر لیا وہ تو فرق کریں بہت زیادہ گریوی سی بھی بنی ہوئی ہے یہ تم خوشک نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لو بہت اچھا بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈی ویورز ہمارا یہ چرزوہ ٹکہ تیار ہے بہت اچھا جوسی سا بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا گرین رائتے اور پیاس کے ساتھ میں نے اسے سرف کیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا ہے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ